بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سلمان ساری تو آج میں بنا رہی ہیں فرنچ فرائس اور میں فرنچ فرائس کی ہی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آلو کی چپس آپ کیسے کرسپی سی اور مزے کی گھر میں خود سے بنا سکتے ہیں جس کے لئے میں نے کڑائی میں تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے دو کپ دودھ ہے یہ اور جب یہ تھوڑا وائل کھانے لگے تو ہم نے اس میں ڈال لینے ہیں اپنے فرائس کو ایک سے دو بوائل صرف دینے ہیں علموں کو بلکل پکار نہیں لینا آپ نے تو فرائس پھر ہماری اچھی نہیں بنے گی بس دو بوائل کے بعد نکال کے ہم نے انہیں ایک تھنڈا کر لینا ہے پھر ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم لیں گے ایک بول میں ایک کپ میتا ہم اس کی کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں تو جس کے لئے ون ٹی سپون اس میں جائے گا نمک اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا چکن کا پورڈر اور ون ٹی سپون اس میں جائے گی اچوائن تو اب اسے ہم کر لیں گے اچھے سے مکس چلیں تو اب ہم اس میں ڈال لیں گے تمام اپنی فرائس کو اس میں ڈال لیتے ہیں اور اسے اچھے سے اس کی کوٹنگ کر لیتے ہیں بلکل ہاتھ کے ساتھ اس طرح سے اچھے سے بلکل تو چلیں ہماری کوٹنگ کمپلیٹ ہو گئی تو دوسری سائٹ پہ میں نے کڑھائی میں رکھا ہوا ہے آئل جو کہ کافی حد تک ہمارا گرم ہو چکا ہے تو ہم اپنی فرائس اس میں ڈالیں گے بلکل گرم آئل ہونا چاہیے پھر ہی آپ کی چپس اچھی بنے گے تو یہ تین سے چار منٹ لگ جاتے ہیں پہلے آپ آنچ ہائی رکھیں پھر آپ اپنی فلیم کو تھوڑا میڈیم کر دیں میڈیم فلیم کے اوپر آپ اسے پکاتے رہیں اور ساتھ میں تھوڑا اسے ہلاتے بھی رہیں تو یہ بہت ہی ایک آسان سا طریقہ ہے چپس کو بنانے کا تو یہ بہت ہی کرسپی بنتی ہے اس طرح سے آپ اسے بنائیں کھائیں بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے اور چپس تو ویسے بھی بچوں کی بڑوں کی سب کی فیورٹ ہوتی ہے تو یہ لیں جناب بن کے ہماری فرنچ فرائس بلکل تیار ہو چکی ہے الحمدللہ سے بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی ہے تو چلے اب ہم اسے کرتے ہیں ڈی شوٹ اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک کہ کیسی یہ بنی ہے اور کھانے میں یہ کیسی ہے تو یہ دیکھیں ہماری چپس بن کے تیار ہے تو اس کے اوپر میں ڈالوں گی تھوڑا سا چاٹ مسالہ جو کہ اس چپس کو اور مزے کا کر دے گا اور ساتھ میں تھوڑا سا رکھتوں گے کیچپ تو کیا ہی بات ہے تو یہ تھی میری آج کی رسوی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو پریسے سیلیکشیر ضرور کیجئے گا اب مجھے اجازت دیجئے گا اگلی رسوی تک کے لیے اللہ حافظ